بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی کام پارٹ ون کی جو فائننشل اکاؤنٹنگ کی بک ہے گول امیر ملک صاحب کی اس کا جو چپٹر نمبر آٹھ ہے بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ اس کی ایکسرسائز نمبر سکسٹین آج ہم کرنے جا رہے ہیں تو چپٹر نمبر ایٹھ ہے چپٹر کا نام ہے بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ اور ایکسرسائز نمبر ہے سکسٹین ایکسرسائز نمبر سکسٹین میں کہتا ہے from the following particulars prepare a bank ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ is on 31st اکتوبر تو ڈیٹھ ہے 31st اکتوبر اور ہم نے بنانی ہے bank ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ تو اے میں کہتا ہے balance is for passbook تو balance is for passbook 60 ہے تو یہاں پہ passbook کا جو balance ہے وہ 60 ہے ڈیر سٹینٹ یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس passbook کا balance debit اور credit نہیں بتایا گیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی آپ کو debit اور credit کا نہ بتایا جائے تو آپ نے ہمیشہ favorable balance لینا ہے تو دیکھتے ہیں کہ passbook کا favorable balance کونسا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس page پہ تو passbook کا favorable balance ہوتا ہے credit balance تو آپ نے اس balance کے ساتھ لکھنا ہے credit balance لکھیں گے یہ جو data میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو آپ لوگ اپنے پاس note کر لیں بہت ہی important data ہے اگر یہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو آپ بہ آسانی exercise حل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لکھیں کہ balance is for passbook 60 تو اس کا favorable balance کونسا ہوگا credit balance ہوگا جی exercise number ہے 16 تو سب سے پہلے اس کو اوپر data لکھیں bank reconciliation statement ہم بنانے جا رہے ہیں تو یہاں پہ لکھیں bank bank reconciliation statement is on جو date ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس question میں جو date بتائی گئی ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ خود لکھ لیں اور balance is for passbook ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے balance is for passbook 60 ہے تو یہاں پہ لکھیں گے 60 passbook کا جو favorable balance ہوتا ہے وہ credit ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے credit جی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے add اور یہاں پہ لکھیں گے less یہاں پہ پہلے credit لکھا ہوا ہے تو جو پہلے یہاں پہ لکھو گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ credit ہے یہاں پہ لکھیں credit اور یہاں پہ لکھیں گے debit لکھیں گے دوبارہ سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی بی میں کہتا ہے checks issued check ہم نے issue کی ہیں but not presented 750 لیکن وہ present نہیں ہوئے check ہم نے issue کیے ہیں لیکن present نہیں ہوئے date friend ہمارے پاس جو یہ data ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو check ہم نے issue کیے ہیں جب check ہم نے issue کیے ہیں تو ہم نے cash book میں credit کر دیئے ہیں but not presented at the bank لیکن bank میں present نہیں ہوئے یعنی bank میں debit نہیں ہوئے تو ہم ان کو debit کر دیں گے تو اس کو آپ نے debit کر دینا ہے تو ہم نے debit کرنا یہ debit لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ لکھیں unpresented check بھی لکھ سکتے ہیں یا check issued but not presented un presented checks unpresented checks جو ہیں وہ 750 کے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے 750 جی اس کے بعد جو next transaction ہے c میں interest on order of 300 debited in pass book جی میں نے آپ سے due statement یہ کہا تھا کہ اگر کوئی entry question میں debit ہو تو آپ نے اس کو credit کر دینا ہے اور اگر کوئی entry credit ہو تو آپ نے اس کو debit کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے interest on overdraft 300 debited in pass book یہاں پہ debit ہو گیا تو آپ نے اس کو credit کر دینا ہے جی تو ہم نے interest on overdraft کو credit کرنا ہے تو دیکھئے question یہاں پہ credit لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے interest on overdraft interest on overdraft three hundred three hundred تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے three hundred next transaction کی طرف چلتے ہیں checks paid into bank check ہم نے bank میں paid کیے but not collected and credited لیکن وہ collect نہیں ہوئے یعنی credit نہیں ہوئے checks paid into bank but not collected ہم نے check bank میں paid کیے لیکن collect نہیں ہوئے date ہمارے پاس یہ data ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں ہم نے check paid کیے ہیں but not collected جب ادھر سے آپ نے اس side سے ایسے جانا ہے ہم نے check paid کیے تو ہم نے cash book میں debit کر دی ہیں but not collected by the bank لیکن bank نے collect نہیں کیے bank نے credit نہیں کیے تو آپ نے اس transaction کو credit کر دینا ہے date میں نے آپ بتایا ہے اس کو زبانی یاد کر لیں تو اس کی مدد سے آپ question کو بہت سانی حل کر سکتے ہیں جی تو ہم نے اس کو credit کر نا ہے یہ credit لکھو ہے یہ پہ لکھیں check paid but not credited check paid but not created bhi collector bhi lg saktay but not collected 3250 ہے تو یہاں پہ لکھیں گے 3250 next transaction کی طرف بڑھتے ہیں جی ڈی والی انٹری ہے جی ڈی والی ڈیویڈنڈ collected and credited in the pass book دیکھیں ڈیویڈنڈ collect ہو گیا ہے اور pass book میں credit ہو گیا ہے ڈیویڈنڈ میں نے آپ سے یہ کہ تھا کہ اگر کوئی انٹری ڈیویٹ ہو تو آپ نے اس کو ڈیویڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ اس نے بولا ہے ڈیویڈنڈ collected and credited in the pass book ڈیویڈنڈ collect ہو گیا اور pass book میں credit ہو گیا جب pass book میں credit ہو گیا تو آپ اس کو ڈیویٹ کر دیں جی تو اس 700 کو ہم نے ڈیویٹ کرنا ہے یہ ڈیویڈنڈ collected by bank amount ہے 700 تو یہاں پہ لگ دیں 700 next transaction ہے last transaction transaction ہے checks received from the customer and entered in the cash book bank column was omitted to be deposited into the bank 220 دیکھیں check received from the customer جب check ہم نے customer سے receive کیا تو ہم نے cash book میں debit کر دی ہے دیکھیں transaction جب ہم check receive کرتے ہیں جب ہم check receive کرتے ہیں تو cash book میں debit کرتے ہیں تو آگے کہتا ہے and entered in the cash book تو ہم نے cash book میں enter کر دیا یعنی cash book debit کر دیا was omitted to be deposited into the bank لیکن bank میں بھجوانا بھول گئے ہیں تو دیکھیں جب bank میں بھجوانا بھول گئے ہیں تو جب یہ check ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے اسے debit کر دیا جب bank بھجوانا بھول گئے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس کو credit کر دینا ہے تو اس transaction کو آپ credit کر دیں جی تو یہ credit کرنا تو یہ credit لکھا ہوا ہے تو یہ لکھیں check omitted to be banked check omitted to be banked check bank میں بھجوانا بھول گئے ہیں 220 کا تو یہاں پہ لکھیں 220 جی transaction ہماری complete ہو گئی اب ہم اس کا totaling کرتے تو یہاں پہ دیکھیں add میں یعنی credit میں 3 transaction 1 2 and 3 تو یہاں پہ اس کو close کر دیں یہاں پہ بھی close کرتے ہیں جیسے آپ کی مرضی اب آپ نے ان دینوں کو پلس کرنا ہے calculator پہ پلس کریں 300 پلس 3250 پلس 220 تو ان تینوں کو جمع کیا تو اس سے جائے 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 گا 3770 اس کے بعد ان دونوں کو بھی پلس کر کر یہاں لکھیں 750 پلس 700 تو یہ آ جائے گا 1450 جی اب آپ نے دیکھیں یہاں پہ add لکھ ہوا ہے تو ان دونوں کو add کر دیں 60 پلس 3770 تو ان دونوں کو ہم نے پلس کیا تو یہ آ جائے گا 3830 اب یہ less لکھ ہو ہے تو اس میں سے اس کو less کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 23 اور 80 23 and 80 یہ ہمارا answer ہے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ جو لکھ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کا الٹ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہو ہے balance s پر pass book تو یہاں پہ آپ لکھ دیں balance s پر cash book balance s per cash book g ڈی 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 ہمارا جو سوال وہ complete ہوا ڈی 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 سوال ان ویڈی کو آپ اپنے دوست اور class fill کے ساتھ بھی share کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اگر آپ کو کسی point کی رہی تو شکریہ اللہ حافظ موسیقی ملتا ہے 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 ملتا ہے